اسلام علیکم میرے پیارے پیارے ویورز کیسے ہیں آپ لوگ تھوڑی پرسنل پرابلم کی وجہ سے میں اپنی نیو ریسپی آپ کے ساتھ شیئر نہیں کر پائی تو سوچا کے چلیں آج آپ کو بہت اچھی ڈیلیشیس کیمہ کے ساتھ جو کریلے بنتے ہیں بہت ہی مزیدار ہیں یہ بھی ہماری روایتی ڈیش ہے جو کہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتی ہوں آپ کھائیں گے تو انشاءاللہ ضرور یاد کریں گے اور جس کو بھی کھلائیں گے وہ آپ سے ضرور کہے گا کہ اس کو دوبارہ بنائیں تو بسم اللہ الرحمن الرحمن الرح کے نام سے شروع کرتے ہیں ہم ریسپی دوستو ایک چھوٹی سی اور گزارش ہے کہ چینل کو پلیز سبسکرائب کیجئے لائک کیجئے اور شیئر بھی کیجئے گا اور کمرس باکس میں بتائیے گا کہ آپ کو میری ڈیشیس کیسی لگی ہیں جی ہاں تاکہ میں مزید آپ کے لیے اور بھی اچھے اچھی ڈیشیس لے کر آؤں تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ میری آنے والی جو نیو بسم اللہ الرحیم این نے 8 کلو کیوس ہے بسم اللہ الرحمن الرحمن اللہ heavier canine 1 kg کیمر ہے استفاware ساپ سپرہ دھوکے رکھبیا ہے ہڈی کے ساتھ یہ اپنے ہڈی کا اس لئے لینا ہے کیونکہ اس کا ٹیسٹ بہت زیادہ مزیدار ہوتا ہے اور میں نے کریلو کو نمک لگا کے ، کٹنگ کر کے رکھھ بیا ہے یہ انگیوڈنٹ ہے گرم مسالہ ہے دیڑ چمچ ریڈ چلی ہے اور ہلڈی آدھا چمچ ہے اور کریش کیا ہوا سابو دھنیا اور رائی ہے ون فورٹ اور یہ گرم مسالہ ہے اور سفیز ویرہ ہے ون ٹیلی سپورٹ یہ ہرے مسالے کے انگیوڈنٹ ہے اس میں سے پانچ چھے میں اس میں ٹیماٹر ڈالوں گی ہری ملچیں ڈالوں گی آدھی پیاز ڈالوں گی اور کیونکہ یہ کھڑا کیما مسالہ ہم نے بنانا ہے تو اس کے لئے یہ چیزیں اس میں ڈالیں گی وہ کونٹیٹی میں آپ کو کوکنگ کے دوران ہی بتا دوں گی کتنا ڈالنا ہے ایک چمچ کھانے کا تیل لیا ہے جو سب سے پہلے میں کریلے فرائی کروں گی یہ بلکل بھی کڑوے نہیں بنیں گے میں آپ کو میرا دعویٰ ہے اور یقین کریں بہت تیسٹی ہوں گے آپ نے ایسے کبھی کھائیں نہیں ہوں گے آدھا گھنٹہ اس کو یا تو دھوپ میں رکھیں یا پھر اس کو ایسے ہی میش کر لیں ہاتھ سے پھر اس کو اچھی طرح دھو کے پھر ہاتھ سے تھوڑا سکا کے پھر اس کو بیچ میں ڈالنا ہے آپ نے فرائی کرنے کے لئے یہ دیکھیں پانی سے میں دو تین دفعہ اس کو واش کر کے لائی ہوں اچھی طرح سے پانی ہم نے اس میں سے نکالنا ہے یہ پلیٹ پہ نکالتی جاؤں گی تو میرے ویورز آپ دیکھیں میں نے اس میں ٹیمارٹر کٹنگ کر کے رکھ لیا اب میں ان کو گرینڈ کروں گی لسہ ندرک کے ساتھ اور پیاز کے ساتھ تو ویورز ایک چھوٹی سی گزارش ہے آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں اور شیئر بھی ضرور کیجئے گا بیٹامین سی بہت مقدار میں ٹیمارٹروں میں اور اس میں ہری مرچوں میں پایا جاتا ہے اس لئے تو میری ساری ڈشیز میں ٹیمارٹر بہت زیادہ ہوتے ہیں کیونکہ آج کل جو وبا ہے اس کا ہم نے مقابلہ کر رہا ہے ڈرنا نہیں ہے جیسی ہمارے کریلو کا کلر تھوڑا سا گولڈن ہوگا تو ہم اس کو ڈش آؤٹ کر لیں گے پھر اس میں ہم نے کیمہ پکانا ہے آپ نے کوئی بھی اس کا پارٹ چھوڑنا نہیں ہے نہیں تو آپ کو ریسیپی سمجھ میں نہیں آئے گی اور ٹیسٹ بھی اس کا پھر آپ خراب کر دیں گے تو اس کے لئے ریکویسٹیں آپ جڑے رہیے اور دیکھتے رہیے کنٹینیو رکھیں اور دوسرا یہ کہ اس کو فرائی کرنے کا مقصد مین ہمارا یہ کہ یہ کڑویں نہ ہو نمک بھی اسی لئے لگایا تھا ان میں کہ یہ کڑوہ پانیل سے ختم ہو جائے فرائی ہونے کے بعد تو یہ بالکل لگے گئی نہیں کہ یہ کریلے کڑویں ہیں کریلوں کا کلر ہمارا دیکھیں کتنا پیارا آ چکا ہے اب میں اس کو ڈیش آؤٹ کر لیا کریلے میں نے ڈیش آؤٹ کر لیا تھے اب میں اس میں یہ گرم مثالیں ڈالیوں ہمیں ایک ٹھوڑا ساچک ہم ڈیش آؤٹ کرنے سے پسکھ تو ہم پہلیں پھر اس میں ٹھوڑا شامل کر رہے ہیں پھر اس میں ٹھوڑا ساتھ کریں تاکہ اس کا ڈال کا نٹلے باہ سے ٹھوڑا صرف ٹھوڑا ساتھ کر دیا میں نے ٹھوڑا ساتھ پرد ہے ٹھوڑا ساتھ کرسک ہمڈ ہے جو چیزیں میں نے گرینڈ کی ہیں وہ میں ڈال دوں گی ماتر اور لگتا ندرہ خوڑی سی ہری ملچے بھی میں نے بھی میں ڈالی کی وہ بھی اچھی ہوتی ہے کہ اس بہت اچھا آتا ہے اب جب تک یہ گل جاتا ہے ہمارے کمی کا کلر چینج ہو چکا ہے آپ نے اس میں جو گرینڈ کی ہوئی چیزیں وہ ایڈ کر دوں گی تین سے چار منٹ تک ہم اس کو دم میں رکھیں گے بکایا پیاز بھی میں نے اس میں ایڈ کر لیا پھر اس کے بعد گانش کر کے ڈش آؤٹ کر لوں گی اس کو میں واؤ زبردستہ لوک آیا دیکھیں میں نے ڈش آؤٹ کر لیا ہے پلیس چینل کو سبسکرائب کیجئے گا لائک بھی کیجئے گا اور شیئر بھی ضرور کیجئے گا یہ پنجابی لوگوں کو بہت زیادہ قیمہ کریلے پسند ہے ضروری نہیں ہے کہ پنجابیوں کے لئے ڈش بنائی ہے یہ میرے پیارے پاکستانی جہاں جہاں ہیں سب کے لئے میں نے ڈش بنائی ہے تو اس کو ضرور شیئر کیجئے گا لائک بھی کیجئے گا اور اس میں اتنے اچھے انگریڈینٹ ڈالے ہیں کہ انشاءاللہ آپ جو صحت کے لحاظ سے جو چیزیں ہیں وہ سب اس میں میں نے ڈالی ہے تاکہ صحت مند غزہ کھائیں اور صحت مند رہیں اللہ حافظ سمیرہ راشد کو اجازت دیجئے